اسلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں ماویا ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر یوم پاکستان کے مباری گن پر آج سکوہنو نیوز کا نیا انداز ڈی لائنچنگ کی شاندار تقریب اس موقع پر ہم سچ اور انسانیت کے پروگ کے لیے کھردار ادا کرنے کا اہد کرتے ہیں نچلی سزا کے عوامی مسائل ہماری پہلی ترجیح ہوں گے کوہنو نیوز کی ری لائنچنگ کے موقع پر ملک بھر سے نیک تمن آئے مبارک بات کی پیغامات ہیڈ آفیس لاہور میں مہمانوں کی آمد کا سسلہ جاری میں کوہنو نیوز کو مبارک بات دینا چاہوں گی ان کے دوبارہ ری لائنچ پر اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی صحافت کی اصل ذمہ داری ہے جورنلزم کی کہ کس طرح وہ جو اصل جزیاد پر مبنی خبر ہو بریکنگ نیوز کے چکر میں نہ پڑے اور جو سوشل ایشیوز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر اوپس سائٹ رکھیں حقیقی ہے تو اس کو نئی سجدہ اس کے ساتھ آپ لاہور میں لائیں گے میں تو لاہور کی بات کروں گا میری دعا ہے کہ آپ لاہور کو بہترین کوریج دیں اور پہلے سے زیادہ آپ کامیابی حاصل کریں کوہنو نیوز کی ری لانچنگ پر سیاستی سماجی و مذہبی رحمہوں کی مبارک بات کے پیغامات مریم اورن دیب، زفر اقبال جگڑا، میری لاہور کرنل ریٹارڈ مبشر جعوید مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، پاروک ستار، وسی مقصد، مصطفیٰ کمال، جعوید خاشمی، شیخ رشید، علیم خان اور آشا گلالہ سمیت دیگر اتماعوں کا نیک تمنعوں کا اظہار پاکستانی قوم 78 و یوم پاکستان ملی جوش و جسبے کے ساتھ آج بنا رہی ہے کوہنو نیوز کی جانت سے پوری قوم کو یوم پاکستان کی دھیر و دھیر خوشیاں مبارک ہوں یوم پاکستان پر وفاق کی دور حکومت میں کتیس اور صوبوں میں اکیس اکیس سوپوں کی سلامی خودمکتار وطن کے حصول کے لیے 23 مارچ 1940 کی قراردار کی یاد تازہ جتو جہد ازادی میں حصہ لینے والے قومی ہیروز کو سلام عقیدت پیش پوری قوم ملک کی تعمیر و ترقی اور اسے ناقابل تنسکید بنانے کے لیے پورا ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنو نیوز